اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم کراس ٹاک ناظرین آج سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جس میں آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیئے کہ بعد ہی نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں ناظرین اس حوالے سے پھر ہم نے بہت ساری پریس کانفرنسز سنی اور آج پھر چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو لادلہ ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کی صرف اور صرف جنرل ریمارکس کے حوالے سے اور اس کے باوجود جو فیصلہ لکھوایا گیا آنریبل چیف جسٹس صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ کل دوپہر ایک بجے ہم سماعت کریں گے اور ایک بجے تک کا وقت دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اس بیل کی جو اپیل ہے اس کو نپٹا لے اب اسنی سی بات ہوئی اور پھر ایسی ایسی ٹویٹس بھی حوالے سامنے آئیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک آنریبل چیف جسٹس کو ان کوشش لانے کی کوشش کی گئی حالانکہ ریمارکس بھی ہوتے ہیں آرڈر بھی ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں جو کل سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ آج کے ان ریمارکس جو کہ آنریبل چیف جسٹس نے دیے یہاں جو فیصلہ لکھوایا اس کا کوئی ڈائریکٹ اثر ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ ایک اپنے طور پر آزاد جو ہے وہ عدلیہ ہے اور وہ ان کے چیف جسٹس اپنے مائنڈ کے مطابق جہاں کہا جاتا ہے کہ جج سپیکس اس مائنڈ تو وہ اپنی مائنڈ کے مطابق جو بھی فیصلہ دیں گے وہ سامنے آ جائے گا لیکن پھر دو تین بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز بھی سنی خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کے طرف سے کہ جناب وہ ایک چور ڈاکو جو ہے اس کو مرات مل رہی ہے وہ آج بھی لادلہ ہے اور عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں تو یہ ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ٹھیک طریقہ کار نہیں ہے عدالتوں نے انڈیپینڈنٹلی فیصلے دینے ہوتے ہیں اور وہ اپنا یہ کام ہم لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں تو جو بھی اس چیز پر اس پر بھی بات کریں گے کہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے اگر ایک ریمارکس آ بھی جاتے ہیں تو پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب مقالف ریمارکس آتے تھے یہاں تو تب مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی تھی تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اس پر بھی بات کریں گے ناظرین دوسری جانب صدر مملکت عارف علوی صاحب نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ آج یا کل ان سے آ کے ملیں تاکہ الیکشن کی تاریخ کے لیے مشاورت کی جائے اور ڈیٹ اناؤنس کی جائے اور اس کے اوپر دلچسپ بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے اس خط کو موصول کرنے کے بعد اپنا ایک اجلاس بلا لیا مشاورت کے لیے کہ صدر صاحب کے پاس جا کے ہم نے کیا مشاورت کرنی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آج یا کل جاتا ہے الیکشن کمیشن صدر کے پاس کہ نہیں مشاورت کے لیے تاریخ تیہ کرنے کے لیے تو وہ بھی ایک معاملہ دلچسپ معاملہ ہے ویسے صدر آرف علوی صاحب کا جو وہ ایک ٹویٹ جو پر پریزیڈنسی سے ہمارے سامنے آیا تھا کہ جی وہ اپنے ان کو سیکٹری کو فوری طور پر ہٹایا جائے ان کی سرویسز اسٹیبیشمنٹ کو دی جائیں وہ بھی اس پر بھی کوئی عمل درامت ہوتا نظر نہیں آیا وہ بھی معاملہ شاید عدالت میں چلا گیا ہے کہ جناب ان دو بلوں کی اب حیثیت کیا ہے صدر نے دس غر کیے نہیں کیے وہ بھی معاملہ ہے دوسری جانب ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام بڑی سیاسی بڑی جماعتوں کے لیڈرز کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے جس میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو کل یعنی کہ چوبیس اگست کو دو بجے بلایا ہے لیکن اگر وہ نہیں آسکتے تو وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو بھیسکتے ہیں مولانا فضل الرحمن کو کل تین بجے اور پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کو انتیس اگست کو دوپہر تین بجے اور شہباز شریف صاحب کو پچیس تاریخ کو بلایا ہے صبح گیارہ بجے اور ان کو یہ بھی آپشن دیئے کہ اگر وہ خود نہیں آسکتے تو اپنے لیڈرز کو نامزد کر دیں وہ آسکتے ہیں جس میں پی ایم ایل این نے اپنی لیڈرشپ کا نام دے بھی دی ہے ناظرین آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا اس پر ہم اپنے ریپورٹر سے بھی جائیں گے میں اپنے گس کا تعریف کرواتا چلوں میں اساہ اسلام بار سٹوڈیو میں موجود ہیں راجہ آمیر عباس صاحب ماہر قانون ہے بہت بہت شکریہ راجہ آمیر عباس صاحب آپ کے وقت کا میرے مجھے کیسے رحمد شیخ صاحب سینئر رہنمہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام کے پہلے اسے میں ساکب بشیر جو ہمارے کوٹ کے ریپورٹر ہیں نائنٹی نائنٹی ٹو نیوز چینل کے ان سے بات کریں گے اور پروگرام کے بقیہ اسے میں ہمیں جوائن کریں گے سینئر رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیمور تالپور سابق صوبائی وزیر بھی تھے اگر اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ اب ہم ذرا ساکب بشیر صاحب سے جان لیں کہ کیا آج کاروائی کیا ہوئی اور اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو آج کے ریمارکس اور جو آرڈر لکھایا گیا اس پر لڑلا کہا جا رہا ہے ساکب کیا ہوا کیا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایسا تاثر تھا آج کے جو کاروائی ہوئی سپریم کورٹ میں جی بہت شکریہ آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف یہ کہنا کہ پریس کانفرنسز میں جو بات دیکھتی جا رہی ہے کہ شاید جو ہے وہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی وہ لڑ لے ہیں یا اس قسم کی سیچویشن ہے اس کو تھوڑا سا تھوڑی دیر اگر الگ کریں صرف کیس پہ آ جائیں کہ کیس کی نویت کیا تھی یا کیس میں کچھ ایسے نقائد سے یا سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ایسی چیزیں آئیں جو غیر معمولی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بلکل آئیں اور سپریم کورٹ کے سامنے ایسی چیزیں آئیں جس کو آج کی جو پروسیڈنگ سی دو گھنٹے کی تھی جس میں تین ججز سے جسٹس نکوی جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس جو ہے مندوخیل جسٹس جمال مندوخیل جو ہے وہ شروع سے لے کر تقریبا آخری پروسیڈنگ تک جو ان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ کو بیجیں لیکن ایک ایسا پوائنٹ سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا جس پوائنٹ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ ایک جج جو ہے اس نے جو جرسڈکشن والا مطلب دائرہ اختیار والا جو پوائنٹ تھا جو سوال تھا اس نے ڈیسائیڈ نہیں کیا دو دفعہ ہائی کورٹ نے اس کو بیجا انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو یہ وہ اتنا بڑا نقص جو ہے وہ سامنے آیا سپریم کورٹ کے اور اس کے بعد تمام ججز متفق ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو یہ ایک پیلو ہے کہ اس سے یہ صرف یہ کہہ دینا کہ لارڈلا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کیس بھی بہت زیادہ کمزور فیصلہ ججی نے دیا تھا اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا اب دوسری طرف آتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کو اتنا بڑا جو ہے وہ آرڈر جو سپریم کورٹ نے ڈکٹیر کرایا کیا آج دے دینا چاہیے تھا میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ پانچ اگست کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج نہیں تھا تو سپریم کورٹ کو پانچ اگست کے فیصلے پر جو آج انہوں نے ابزرویشن اپنے ریٹن آرڈر میں دے دی ہے یہ شاید وہ روک لیتے یا نیکس سیرنگ پہ کوئی ابزرویشن دے دیتے ہائی کورٹ کو یہ معاملہ جو ہے وہ سننے دیتے سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا لیکن اب جو 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 چیز جو ہے وہ حتمی طور پر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیرمن پی ٹی آئی ہیں ان کے خلاف توشہ خانہ کا جو کیس تھا پورا کیس کا فیصلہ جو ہے اس پر جو ابزرویشن ہے وہ حاوی ہو گئی ہے اس سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پورا کیس کا فیصلہ ہی کا لدم ہے یہ کہ جو فیصلہ ہے یہ مطلب قانونی تقاضوں پر پورا نہیں اترتا تو اٹ مین کے کل جو سسپینشن آف سنٹینس مطلب وہ لگی ہوئی ہے سزا موطلی کی امران جو چیرمن پی ٹی آئی کی ترخواست ہے وہ بھی جو الو ہوگی الو ہو سکتی ہے زیادہ چانس ہے کہ ان کی سزا موطل کر کے ان کو زمانت پر رہائی مل جائے اور اس کے بعد جو اپیلیں ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کا معاملہ دو بجے رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ اس میں کوئی ایسا آرڈر دے سکتی ہے کہ آئی کورٹ کو وہ کہیں کہ آپ اپیلیں بھی جلدی ڈیسائیڈ کر دیں تو اس کا امپیکس یہ آئے گا کہ جو چیرمن پی ٹی آئی ہیں ایک تو وہ اس کیس سے ساکیب پھر دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ جو خشاہت کا اظہار کیا گیا مختلف پریس کانفرنسز میں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے تو اس سے تو کیونکہ جج جو ہیں وہ اپنے آرڈر سے پہلے جو انہوں نے حتمی فیصلہ دینا ہوتا ہے وہ اپنا مائنڈ تو نہیں پڑھنے دیتے کسی کو تو آپ تھوڑا سا جمپ کر رہے ہیں کنکلوجن پہ تو مجھے اس چیز سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لوئر کورٹ کے جج دلاور کا جو فیصلہ تھا انہوں نے کہا جسٹس چیف جسٹس آپ کے نواز کہ بادیل نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں مطلب ٹوٹلی آہ غلطیاں اور کہ بالکل غلط ہے اس میں فرق تو ہے اگر آپ عدالت میں کھڑے ہو کہ یہ بات پوچھیں کسی سے یا کریں تو وہ غلطیاں اور غلط ہے اس کو ڈیفائن کریں گے جی وہ آہ اصل میں جو ابزرویشن ہے یا ریمارکس ہے اگر بات وہاں تک رہتی تو پھر تو ہم یہ کہتے کہ دیفنیٹلی اسی طرح ہی ہے لیکن جو ریٹن آڈرہ ہے سپریم کورٹ کا آج کی سماعت کا اس میں بقاعدہ طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون کی جو خلاف ورزی کی ہے جاجنے بادیون نظر میں جو ٹرائل کا جاج تھا جس نے پانچ اگست کا حتمی فیصلہ دیا توشہ خانہ کا اس میں اس نے بادیون نظر میں خلاف ورزی کی قانون کی اور بلکل صحیح اور میجر میجر جو ایشو یہ تھا کہ جو ایکیوزد ہے اس کو رائٹ تھا اپنے وٹنسز پیش کرنے کا جن کو اللاؤ نہیں کیا گیا وہ میرا خیال میں میجر اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا بہت بہت شکریہ ساکر بشیر صاحب آپ کے وقت کا راجہ عامر عباد صاحب اب مجھے آپ تھوڑا سا کریکٹ کریں گے کہ ہم کیوں پریزیوم کر رہے ہیں کہ جی یہ بلکل غلط تھا یہاں غلطیاں تھی ایک چیز ساکر بشیر کی گفتگو آپ نے سننی میرے خیال میں آپ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس اس فیصلے کی وجہ سے کل تو بیل ڈانی ڈان ہے فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئے کے حق میں ہے واقعی اپیلیں بھی یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں ضمیر آپ نے جو بات کی اور ساکر نے جو ابھی کہا کہ جی غالباً کوئی جو آج کی پروسیڈنگز تھی یا جو آرڈر لکھایا گیا وہ کوئی چونکہ پانچ تاریخ کا جو فائنل آرڈر تھا وہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھا یہ تاثر بالکل غلط ہے آج پانچ تاریخ کے جو فائنل آرڈر تھا اس سے متعلق کورٹ میں کوئی ایسی باتیں نہیں کی گئی آج تو وہ باتیں کی گئیں کہ جو ایک درخواست دی جاتی ہے ٹرائل کورٹ کو کہ جناب اس کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہے اس کورٹ کو جو کمپلینٹ آئی ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ویلٹ کمپلینٹ نہیں ہے اس کورٹ نے جس طریقے سے ڈیسائیڈ کرنا تھا ان پوائنٹس کو انہوں نے نہیں کیا اور یہ کیس جب تک یہ تیہ نہیں ہو کہ اس کو بنیادی چیز جو انسی ہے جورسڈکشن وہ ہے یا نہیں یہ آگے نہیں بڑھ سکتا یہ درخواست ہے جب ٹرائل کورٹ نے ریجیکٹ کی تو یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی ہائی کورٹ نے اس میں فیصلہ دینے کی بجائے دوبارہ سے اس کو لور کورٹ پہ ریمانڈ کر دیا ریمانڈ کر دیا کہ آپ اس کو دوبارہ سے نپٹائیں وہ کہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوا سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہائی کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ دے دے اب جب دوبارہ آتا ہے تو پھر جج صاحب نے وہی کام کیا کہ ان چیزوں کو جو پہلے والا فیصلہ تھا اس پہ کر کے فیصلہ دے دیا اور ڈسمس کر دی ان کے اعتراضات اور جورسڈکشن کو ایزیوم کر لیا پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ یہ جو آج اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ فائنل ججمنٹ فائنل ججمنٹ کی بات نہیں ہوئی آج اسلامباد ہائی کورٹ نے جب ریمانڈ کیا تو اس نے بارہ کوسچنز بنا کے دے دیے ٹرمز آف ریفرنس دے دیے اس کو جب کو ٹرائل کوٹ کو کہ بھائی تم پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو اور ان کے ڈیسین کے بعد ٹرائل کو فردر پرسیڈ کرنا ہے لیکن وہ انہوں نے کوئی کلی بہت جلدی بھی ٹھیک ہے نہیں انہوں نے وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کہ جب وہ دوبارہ آگئے تو ٹرائل کوٹ نے ان کو ڈیسائیڈ کرنا تھا اور اس کے فیصلے کے بعد ٹرائل کوٹ نے کہتا ہاں یا نہ وہ بارہ سوالات پھر آگے چلنا تھا ٹرائل کوٹ نے کیا کیا ایک تو یک طرفہ فیصلہ سنا دیا ان کے وکیل کو عمران خان کے سنا نہیں دوسرا جو سب سے بڑی غلطی کی کہ جو آج جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوائنٹ آؤٹ کی جو میری نظر میں سب سے بڑی غلطی ہے اور وہ غلطی یہ تھی کہ ٹرائل کوٹ فیصلہ دینے کی وجہ لکھتا ہے کہ جو میں نے پہلے فیصلہ کیا تھا وہی ان بارہ سوالات کے جوابات ہے اب جو پہلا فیصلہ تھا وہ ہائی کوٹ نے سیٹسائیڈ کر دیا وہ اٹھا کے ڈسٹ بین میں فینک دیا تھا اب جو ٹرائل کوٹ ہے وہ اپنا یہ ایک طرح کے سے سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ کے فیصلے کو بھی سپر سیٹ کر کے ہوئے اس نے اپنے پرانے فیصلے کو جس کو ہائی کوٹ سسپنڈ کر سکتا ہے اس کو کہا کہ جی ان کا جوابات اس میں آ چکا میں اس کو منٹین کرتا ہوں اور یہ وہ پوائنٹ تھے اس کا پانچ تاریخ کی جو فائنل ججمنٹ ہے اس سے تعلق نہیں ہے قطن اور یہ اس پوائنٹ پہ سپریم کوٹ بھی حیران تھی کہ ایک جج سپریم کوٹ سے کیس واپس جاتا ہے اور اب جو یہ کہا جا رہا ہے آپ کا دوسرا بھی سوال تھا کہ کل کے فیصلے پہ اثر انداز this is again something کہ آج بیل کی حد تک پوری دو گھنٹے کی پروسیڈنگ میں ایک بات بھی نہیں ہوئی اور کل کیس جو فکس ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں suspension of sentence اور بیل کی حد تک ہے اس میں کہیں merits پہ یا appeal کو take up نہیں ہونا اور بیل کی حد تک یہ پورا میڈیا اور everybody جس کو basics بھی پتے ہیں ان کو پتے کہ یہ ایک short term sentence ہے اور section 426 CRPC وہ entitle کرتا ہے accused کو کہ جب اتنی چھوٹی سزا ہو اور سادی سزا simple imprisonment آ رہی نہیں ہے وہ ہو تو as a matter of right یہ زمانت دے دی جاتی ہے تو بالکل from any stretch of imagination یہ کل کے فیصلے پہ اندر اثر انداز نہیں ہوگا اور supreme court ان basic چیزوں کو اس لیے دیکھ رہی ہے کہ supreme court نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ rolling stone بنا دیا جائے بار بار ادھر سے ادھر میں شیخ صاحب یہ کیوں تاثر آج پی ایم ایل این کی کچھ leaders نے press conferences کر کے دیا کہ جناب آج پھر chairman پی ٹی آئی لاد لے ہیں حالانکہ کسی بھی طرح ریمارکس ہوں یا ایک order جو ہے اس کا تو خیر اس میں جس طرح بھی راجہ عمر باز صاحب نے بھی کہا کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بیچینی اور پریشانی کیوں نظر آ رہی تھی خاص طور پر میاں نوازشریف صاحب کے چہرے پر جو ہم نے سنوایا بھی جو انہوں نے کہا جی ایک ایسے بندے کو جو مختلف کی corruption کے کیس توشہ خانہ سے لے کے القادر تو یہ کیا کیوں اتنی بیچینی ایک دم کیوں ہو جاتی ہے نمیر ایدر صاحب یہ سبیوڈیس کیس ہے مختلف کوٹس میں کل فیصلہ ہونا ہے یا کچھ اس کا کروائی ہونی ہے ہائی کوٹ میں کل صبح ہے اور پھر ایک بجے یا دو بجے کا ٹائم ہے سپریم کوٹ میں جو کہ پہلے سپیریئر کوٹ ہے اور پھر ایپیکس کوٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سبیوڈیس کیس ہے اس میں زیادہ میرے کیونکہ جو میں تو لائل نوئنگ اتنا ہوں نہیں اور میری طرف سے یہ بیعث بنتی نہیں ہے لیکن بدایر جو یہ جو observation دی ہے نا یہ کہ اس میں سکم ہے تو پھر باقی فیصلہ رہ کیا گیا آپ سپریم کوٹ جو ایپیکس کوٹ ہے جب یہ observation یہ میرے زیادہ layman جو سمجھ رہا ہے پتہ نہیں آپ technical سمجھتے ہوں گے یا legal expert اس کو سمجھتے ہوں گے لیکن جب ایپیکس کوٹ سے یہ observation دے دی گئی کہ اس میں بہت زیادہ سکم ہے تو کیا اسلامباد ہائی کوٹ پھر کوئی فیصلہ اس کے خلاف دے سکتی ہے بدایر تو نہیں دے سکتی کیونکہ ایپیکس کوٹ نہیں کہہ دیا ہے کہ اس میں سکم ہے تو وہ کیا کہیں گے کہ اس کے سکم نہیں ہے یہ اس کو صدا کو maintain رہنا چاہیے بہرحال میں کیونکہ کل ہی ہے اور میں زیادہ اس پہ آپ سے پہلے بھی میں نے کہا کہ اور کوئی ڈیٹیل میں مجھے پتہ بھی نہیں ہے اور میں جانا نہیں چاہتا جو بھی فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا لیکن یہ بات ہوئی ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے کوئی ایک پارٹی کے فیور میں ہوتا ہے تو وہ کوٹ کے خلاف باتیں کر لیں شروع ہو جاتے ہیں جن کے خلاف ہوتا ہے تو جو فیور میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی کوٹس والے تو یہ ہم اپنے اداروں کا کیا کر رہے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی یہ بات بلکل صحیح فرمایا لیکن آبزرویشنز بھی پہلے بھی بہت ساری ایسی آبزرویشنز آتی تھی آہ کیسے نام شیخ صاحب لیکن فیصلہ جو ہے وہ بلکل سرپرائز ہوتا تھا اور وہ لگتا تھا کہ یہ تو تری سکسٹی ڈگری گھوم گیا ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ناظرین ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد مزید اس معاملے پر بھی بات کریں گے اور پھر الیکشن کمیشن کو صدر کا خط اور الیکشن کمیشن کا سیاسی لیڈرز کو بلا کے مشاورت کرنے کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہمیں جوائن کیا بریک میں تحمود تالپور صاحب ینگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر اور سابق جو حکومت تھی اس میں صوبائی وزیر بھی تھے بہت بہت شکریہ نواب صاحب آپ کے وقت کا میں نواب صاحب ذرا آپ کی طرف آوں گا آج کے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو آبزرویشنز آئیں اور جو ریٹن آرڈر آیا اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے تو خیر کسی نے کوئی بات نہیں کی لیکن پی ایم ایل این کی کچھ لیڈرشپ کی طرف سے آج بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی only based on the observations اور جو ریٹن آرڈر آیا حالانکہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو جو پانچ اگس کی ورڈک تھا اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا اس میں لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چیئرمن پی ٹی آئی آج بھی لادلے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیوں ایسا تاثر ہے ابھی تو وہ اٹک جیل میں ہیں ہوا کا رخ ان کے مخالف چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود پی ایم ایل این کے چہرے پہ تھوڑی سی پریشانی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے تو ابھی تک کوئی اس قسم کی statement نہیں آئی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بیسیکلی دیکھیں نا آپ نے جو time period دیکھا جب چھوٹی کوٹوں نے جو ہے ان کو طلب کیا تو بڑی کوٹ نے ان کو منع کر دیا جب کوٹ کے order پہ پولیس ان کو arrest کرنے گی تو اس پولیس کے خراف بھی وہ اچھا نہیں سمجھا گیا جو زیادتی ہوئی پولیس کے ساتھ جس طرح سے ان پہ بم پیکے گئے جس طرح سے ان کے ساتھ ان کے فائرنگ کی گئی وہ چیزیں ساری بھی ہمارے سامنے تازی تازی ہیں پھر آپ نے خود دیکھا کہ جس طرح سے کوٹ میں ہم جاتے تھے اگر ہم دو گھنٹے لیٹ ہو جائیں تو ہمیں جو ہے ہمارے گھروں سے ہتھ کڑی ڈال کے لائے جاتا تھا پر یہ تو ہم نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ یہ گھنٹہ دے رہے ہیں چھ گھنٹے دے رہے ہیں یہ بارہ گھنٹے لیٹا ان کو اگلے دن کی بھی ڈیٹ ملی آتی تھی تو لات لیں تو یہ ہیں اور ہر طرح سے ان کو سپورٹ ملتی رہے گی یہ ایک اگزامپل سیٹ کیا تھا ہماری کوٹوں نے جو سامنے ہے آئیم شور کے آہ نون لیگ کے علاوہ بیپلز پارٹی کے بھی کافی لوگوں نے اوپن لیے بات سامنے لائے ہیں اور کہیں ہم ہر بات کرتے ہیں اور ہر سچ آپ کے سامنے لاتے ہیں ہمام کے سامنے لاتے ہیں پر افکار ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ جو ایک موڈریشن ہے جو ایک دائرہ ہے پورٹ کی رسپیکٹ رکھ کے ہم وہ باتیں ساری سامنے لاتے ہیں اور انچانا رات لاتے رہیں گے تھوڑا سا چلنا چاہیں گے الیکشنز کے معاملے کی طرف آج سینیٹر نصار کھوڑو صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کیا کہا ناظرین نوے دن میں الیکشن کے حوالے سے یہ ذرا سن لیں دیکھیں میرا موقف اصولی رہے گا میں آئین کی بات کروں گا نوے دن کی بات کروں گا اور الیکشن کمیشن سے کہتا رہا ہوں گا کہ اپنے شیڈول کو روائز کریں فیبرری کے بعد سینیٹ آدھی چلی جائے گی سینیٹ کے چیرمن کی حیثت بھی آدھی رہ جائے گی تو یہ ملک آدھی نظام پہ نہیں چل سکتا اس لئے میرا سارا زور یہی ہوگا کہ تئیس میں ہی الیکشن ہو جائے میں تو تین مہینے سے زیادہ کا نہیں کہنا چاہتا اور یہی کہتا رہتا ہوں کہ جی روائز کرو شیڈول اور جلدی کریں جی روائز کریں شیڈول اور جلدی کریں میں چاہوں گا کہ میں نواب تیمور تالپور صاحب سے ہی ذرا پوچھ لوں آپ صاحب آپ کے چیف منسٹر کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ ڈیجیٹل سینسس کو نوٹیفائی کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر ہلکا بندیاں منڈیٹری کر دی گئیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے وقت آ گیا کہ جی کم سے کم چار سے چھے مہینے تک ہمیں وقت چاہیے اب پاکستان پیپلز پارٹی آہ جے یو آئی ایف ہمیں واضح طور پر شور مچاتی نظر آ رہی ہے کہ جی نوے دن تک جو آئینی جو حد ہے اس کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے اس کو ہم کیسے دیکھیں کہ جب آپ کے اپنے چیف منسٹر وہاں پہ گئے اور ان کو اس سے پہلے بھی معلوم تھا کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ کے اجلاس سے پہلے ہم بھی میڈیا بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو چار سے چھے مینے لگیں گی لگیں گے تو آپ کے چیف منسٹر کو بھی معلوم تو تھا تو انہوں نے وہاں پہ کوئی ڈائسنٹنگ نوٹ دیا تھا یا پھر اب پیپلز پارٹی کو خیال آ رہا ہے کہ نہیں نوے دن سے آگے انتخابات گئے تو پرابلم ہو جائے گی وہ بھی ہم سنائیں گے لیکن جاویر لطیف صاحب پی ایم ایل این کے تو کہہ رہے تھے کہ جی بہت نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کو بھی لیکن ان کے قائد اور ان کے جو صدر رہے ہیں پی ایم ایل این کے وہ تو بڑے تسلیم ہیں کہ چلو فیوری تک تو جائے بات تیمور تالپور صاحب سمیر بھائی بسکتی آپ نے بہت ایک ایک امپورٹنٹ بات ریز کی ہے جو بڑی لوگوں کے دماغ میں اور دلوں میں سوال ہے کہ یہ کیا ہوا تھا تو آئی بورٹ وانٹ یو ٹو نو ان ایوری بڑی بڑی اس ٹو نو کہ جب یہ سی سی آئی کی میٹنگ بھی تھی ہم نے پہلی کہہ دیا تھا اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ لا رہے ہیں تو we will not attend the cci we will stay out of it پر ہمیں اس کے بعد تسلیل دی گئی ہمیں اس کے بعد یہ ہم سے کمیٹمنٹس کی گئی کہ اگر ہم ccii میں آتے ہیں اور اس سنسس کو قبول کرتے ہیں تو کسی بھی صورت الیکشن ڈلین نہیں ہوگی نوے دن کے اندر نہیں ہوگی تو وہی آپ والی بات ہمارا بھی سوال تھا کہ کیا یہ پروسیجر سارا جو ہے ڈی میٹیشنز کا یہ نوے دن میں ہو سکتا ہے تو انہوں نے ہم کہا تھا کہ ہم ڈی لی میٹیشنز نہیں کر رہے ہم سیٹس کو جو ہے چیز نہیں کریں گے پر ہم صرف اس سنسس کو قبول کر رہے ہیں اور یہ اشورنس جو ہے ہمیں اور جگہ سے ملی اور خصوصاً پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس بات کی اشورنس دی اس کے بعد پھر ہم ccii میں گئے اور ہم آپ پہ سائلنٹ رہے ہم نے اس چیز کو اپوز نہیں کیا تو ایک بہت بڑی کمیٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوئی تھی جو اب ہمیں میس کمیٹمنٹ لگنا شروع ہو گئی ہے and i am still hopeful کہ once we sit down and we talk اب ہمیں time تو دے دیا الیکشن کمیشنے پریزنٹ آسفلی زہداری صاحب کو بلایا ہے i hope اس میں بھی بہتری آئے اور جس طرح سے ان لوگوں نے نون لی کی لیڈیشپ کو بلایا ہے وہ بھی جائیں اور بات کریں i am sure اس بات پر ضمیل بھائی everyone is on one page کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ election later ساری parties one page پہ ہیں نوے دن میں election چاہتی ہیں تو اس وجہ سے میں hopeful ہوں کہ یہ میرے خدر بہت مشکل ہوگا کہ اس کو آگے پیچھے کیا جائے election نوے دن میں ہی مجھے ابھی تک نظر آ رہے ہیں اگر کوئی سکیل سکنا ہے تو وہ بھی آ جانا چاہیے رہے ہیں i understand بہت ساری leadership کا یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ election commission is equipped to complete the whole process within 90 days and announce the elections میں زرہ کیسے رہے میں شیخ صاحب سے quick comment لے کے تو پھر زرہ legal اس پہ میں جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ petitions میں کیسے رہے میں شیخ صاحب کا comment لے لوں کیسے رہے میں شیخ صاحب آپ نے سنا جی سوری تیمور تالپور کچھ کہہ رہے ہیں میں صرف یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو demand تھی اور جو ہم نے بات کی تھی election commission دے ہم نے نوے دن کی نہیں کی تھی ہم نے جو بات کی تھی صدر زہداری صاحب نے وہ ساٹھ دن کی کی تھی تو اس پہ ہمیں assurance دی election commission دے کہ ساٹھ دن will not be possible for us give us 90 days but because that was the constitutional period ساٹھ دن میں تو تب ہوتے ساٹھ دن کے اندر very right i understand لیکن ساٹھ دن میں تو انتخبات تب ہوتے نا اگر جو assembly ہیں وہ اپنا مقررہ وقت مکمل کرتی ہیں دو دن پہلے ہوگی اگر وہ ہمیں ساٹھ دن کا کہتے تو ہم اس time پر ہی election اسی time پر ہی اس government کو ہٹ آتے جب وہ time period because we had assurance of the 90 days that is why we listen to them اور پراملی جو ستاب دیتیا اوکی چلیں چلیں کیسے رحمل شیخ صاحب آپ کو میں نے میاں جاویل لطیف صاحب کا بھی گفتگو سنا دی پھر سینیٹر نصار کھوڑو صاحب کی بھی گفتگو سنا دی آپ کو کہ کسی بھی طرح قبول نہیں ہوں گے لیکن پی ایم ایل این کی آپ بھی میرے پروگرامز میں بھی اور بارہ مرتبہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ رائین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تو آپ کو اب لگتا کیا ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے بھی تمام سیاسی لیڈرشپ کو بھلا لیا ہے مشاورت کرنے کے لیے اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کیسے ہوں گے نتائج کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر ڈیٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سنسیر ہے جو نگران حکومتیں ہیں وہ سنسیر ہیں کہ اسی آئینی حد کے اندر اندر انتخابات ہوں گے جی رمیر ایدر صاحب دیکھئے اگر جو آئینی صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ نبے دن کے اندر الیکشن ہوں اگر الیکشن لیٹ ہوتے ہیں تو اس میں کئی ٹیکنیکل پرابلم ہو جائیں گے اور پاکستان کو مشکلات کا سامن دیکھیں یہ جو حکومت ہے نا یہ انٹیریم گورنمنٹ یہ ڈے ٹو ڈے معاملات کے لیے ہے یہ لانگ ٹام حکومت چلانا بہت کیونکہ پاکستان کی اس وقت صورتحال معیشی طور پہ اور آپ لائن آرڈر کی صورتحال بہت ہی تشویشناک اور مشکل ہے ایک الیکٹڈ حکومت جن کو جس کے پاس منڈٹ ہوگا پبلک کا اس کے بغیر زیادہ عرصہ یہ گورنمنٹ چل نہیں سکے گی نبے دن بھی بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کیونکہ کوئی بڑا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا انٹیرم گورنمنٹ میں یہ ایمنچولی سب کو اس طرح آنا پڑے گا جو بھی پاسیبل ہے الیکشن کمیشن نے بلایا ہے اور الیکشن کمیشن کو سب پارٹیاں یہ ایڈوائز کریں گی کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ الیکشن کروائیں کیونکہ ایڈروائز کئی ٹیکنیکل میں نے پہلے بھی ارز کیا ہر آپ کے پروگرام میں بھی کہ بڑی مشکلات ہو جائیں گی دشواریاں ہو جائیں گی ہم سے یہ ایک ہفتہ دس دن ہوئے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدم کی نگران حکومت حالانکہ اس میں ایکسپرٹز ہیں لیکن ان کو مشکلات ہو رہی ہیں مینڈیٹ نہیں ہے پیچھے کوئی بھی چیز ہوگی صحیح فرمایا ہے کیسے رہے میں شیخ صاحب لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب اور کے پی کی تو نگران حکومتیں ماشاءاللہ سات ساڑھے سات مہینے انہیں کو ہیں وہ چل رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہیں لیکن آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کیونکہ جو جاویل لطیف صاحب نے بھی جو بات کی میاں جاویل لطیف صاحب ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مشکلات زیادہ پڑ جائیں گی جو صوبائی حکومت ہوتی ہے نا صوبائی راجہ میرے بات صاحب آئینی بہران پہ بہران صوبائی حکومت کے بعد مہشت سائین میرے پروگرم میں آئے تھے جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب میں نے کہا جی اس جسٹس ٹوم ان ٹی کپ اور یہ واقعی آئینی بہران ہے تو انہوں نے کہا یہ آئینی بہران ہے آرٹیکل سیونٹی فائیو کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسی صورت سامنے آئی ہے پھر انتخابات کے حوالے سے دمیر ایدر جو مہشت ہے نا مہشت یہ جو آپ نے جی 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 میں میں ارز کر رہا ہوں دمیر صاحب یہ جو صوبائی حکومتوں کا آپ نے ذکر کیا ان کے پاس مہشت کے معاملات بلکل بھی نہیں ہیں اس وقت سب سے زیادہ بوران جو ہے ہمارے دیکھیں روز پچھلے ہفتہ آٹھ دن میں دس روپے ڈالر بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن مہشت کے معاملات ہیں کس کے پاس سر مہشت کے معاملات ہیں کس کے پاس شیخ صاحب لوگ قسم خدا کی سڑکوں پر مر رہے ہیں بہت ہی پریشان ہیں آپ دازہ لگائیں اور آج پھر اناؤنس ہو گیا کہ پانچ روپے چالیش پیسے نوٹیفائی کر دیا تو وہ تو کس کے پاس ہیں ہم یہ کہتے ہیں جو ابھی نگران وزیر آزم ہے انواراللہ کاکر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں چیزیں بہتری کرنے کی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نے کرنا ہے اور انتخابات اگر فروری تک نہیں ہوتے تو پھر اللہ حافظ جناب راجعہ میرے باستہ دیکھیں جی بڑی عجیب سی بات ہے ابھی جو کہا جا رہے ہیں یہ کونسٹویٹوشنل کرائسز کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس میں یہ سب کچھ جو کیا دھا رہا ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا ہی کیا دھا رہا ہے ابھی سب کو یاد آ رہا ہے کہ جی نئی الیکشن اوید روز میں ہونے چاہیے ہیں میں پنجاب اور کے پی کی الیکشنز کی طرف نہیں جاتا ہے اس کو تھوڑی دیر کیلئے بھول جاتے ہیں اس کے در سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی جی بھول جاتے ہیں آپ بتائیے کہ جی یہ جو ڈیجیٹل سینسس تھی میں میں کمپلیٹ ہو گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی میں اسے لے کے ابھی انڈ آگست تک یہ سی سی آئی کی میٹنگ کیوں نہیں کال کی گئی کیوں اس کو ڈیلے کیا گیا کیوں نوٹیفائی نہیں کیا گیا کہ سینسس یہ ہو گیا بیکوز اٹ واز اسکرپٹڈ پلین کہ اس کو ڈیلے کرنا ہی ہے ہم نے الیکشنز کو پھر پہلے سے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ جی ساٹھ دن تو چھوڑ دیں ہم اسمبلیز کو دو دن پہلے نو آگست کو یا اس تاری کو ڈیزولف کر دیں گے پھر بات کی جا رہی ہے کہ جی ابھی شیخ صاحب نے کہا جی نگران حکومت تو ڈی ٹو ڈے کی لیے آتی ہے بھائی آپ کی پارلیمنٹ ایکٹ میں امنمنٹ کر رہی ہے دو سو تیس میں امنمنٹ کر رہی ہے انہیں اختیار دے رہی ہے پالیسی میکنگ کا انہیں اختیار دے رہی ہے انٹرنیشنل نگوشیشنز کا اور جی جی وہی بتا رہوں میں اور انہیں اختیار سب کچھ دے رہی ہے کہ وہ آگے چل سکتی ہے تو یہ کس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ڈی ٹو ٹو ایفیرز کے لیے آئے ہیں پھر بات ہوتی ہے کہ جی نہیں ہم تو الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کو الیکشن کی ایکٹ میں ترامیم کر کے آپ نے چیف الیکشن کمیشنر کو اختیار دے دیا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دے آپ نے یہ کیوں دیا جبکہ آئین پاکستان تو صدر مملکت کو یہ دیتا ہے انہوں نے بھی بھلایا مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آج یا کل آ جائیں آج خط لگا اور الیکشن کم نہیں میں اس میں چند اس کا بھی جواب ہے یہ میں نہیں اس پہ دو دن پہلے ایک لیٹر بھی لکھا ہوا ہے اچھا اینیوے اب اس پہ جب یہ آ جاتے ہیں کہ جناب الیکشن ڈی ٹو ڈی اس کا آسان طریقہ ہے سپریم کورٹ بار نے ایک پیٹیشن لگا دیا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشنز ہونے چاہیے وائی ڈونٹ دے جوائن دیٹ پیٹیشن ایک ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کریں پرانا تجربہ تو ہو گیا نا پنجاب اور کے پی کا کہ نہیں ہو رہا صبح فائل کریں کہ جناب ہم نائنٹی ڈیز میں الیکشن چاہتے ہیں اور یہ پیٹیشنز ہماری طرف سے سپریم کورٹ آئینی بہران کہہ رہے ہیں نا تو آئینی بہران کو ٹیکل کرنا ہے سپریم کورٹ نے دیکھیں جی صرف عوام کی یا ایک آپٹکس کیلئے اس قسم کی نعرہ بازی اور گراؤنڈ ریالٹیز پہ سب کچھ الاؤ کرنا اور دوسری بات آپ کی کہ جی جو صدر کی بات ہوئی ہے نوٹیفکیشن کی جب آپ اگر اس پہ آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے شائع کہ عثمانی صاحب نے بھلے سے کہا ہوگا جو کچھ بھی آئینی بہران لیکن اس میں آئینی پاکستان بڑا کلیر ہے اس میں آئینی پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل سیونٹی فائیب میں کہ آرٹیکل سیونٹی فائیب ڈیلز ویٹ ویچ سیچویشن کہ جہاں پہ نیشنل اسیمبلی اقبل پاس کرتی ہے سینٹ اس کو پاس کرتی ہے اگر اس نے قانون بننا ہے پریزیڈنٹ نے اس کی اوپر دسخط کرنے ہیں پریزیڈنٹ دسخط نہیں کرتا دو مہینے اپنے پاس رکھا رکھے وہ پریزیڈنٹ کے سائٹ پہ کوئی غلطیاں بھی ہوں گی لیپسز بھی ہوں گے غلط کام بھی ہوگا گڑبر بھی ہوگی لیکن وہ کسی بھی طریقے سے قانون نہیں بن سکتا there is no ڈیمنگ کلاؤز جب تک کہ it says 10 days 10 days it doesn't say it says 10 days اگر اس کو پڑھ لیا جائے اس کا دوسرا سیکچن ہے کہ 10 days میں جو ڈیم کیا جائے گا تصور کیا جائے گا جب وہ دوبارہ واپس جاتا ہے مشترکہ پارلیمان کے قومی اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی سے پاس ہو کے آتا ہے only then یہ 10 days میں پھر تصور کیا جائے گا تو یہ بڑا clear ہے بلکل یہ معاملات ہیں بلکل اس کی طرف آئیں گے لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر جب بلاتے ہیں الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس خط کے جو صدر کی طرف سے آیا ہے اس پر ہم مشاہد کریں گے ناظرین اس پر بھی بات کریں گے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین راج آمرے پاس اب آپ بات مکمل کر لیں کیونکہ اس میں مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ الیکشن کمیشن نے بھی صدر کو بہت لائٹ لیا کہ جی اب خط آ گیا اور وہ لکھا ہے اس میں today or tomorrow to fix an appropriate date اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مشاورت کریں گے اپنا اجلاس بلا لیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے بیکن یہ صدری مملکت کی طرف سے ایک اچھا جسچر تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھ لیا otherwise under article 48 sub clause 1 ہے اس کی ٹھیک ہے اس میں صدر مملکت صاحب کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن انہوں نے ایک رائے طلب کر لی کہ جناب آپ date بتا دی اب ان کے پاس کوئی option نہیں ہے آپ کے علم میں ہے کہ پہلے جب ایسے ہوا تھا الیکشن کمیشن نے date دی تھی پنجاب میں تو وہ date سپریم کورٹ نے اٹھا کے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے پھر کے پی میں انہوں نے hold کر لیا تھا کہ گورنر تھا چونکہ اس وقت صوبائی معاملہ تھا تو انہوں نے کہا گورنر کو ہی اختیار ہے اور جو اس نے date دی ہے وہ درست دی ہے اب صدر مملکت کی یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی وہ کام کیا the constitution requires کے پہلے وہ جو انہوں نے cabinet بنائی ہے جو caretaker اس کے بنانے سے پہلے اصولی طور پر یہ انہیں announce کرنی تھی بہرحال انہوں نے announce کیا ہے تو election commission has got no option they have to go tomorrow اور کل کو اگر وہ ادھر دوبارہ یہی بات کرتے ہیں delimitation والی ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ delimitation کو اگر ہم آئین پاکستان میں دیکھتے ہیں تو آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے after every notified census there would be a delimitation لیکن اس میں کوئی time نہیں دیا ہوا they can dispose it off very quickly نہیں they can dispose off very quickly or they can even delay it اور یہ تھوڑا سا اس میں جی تو پھر انتخابہ 2017 کے اس پر census یہ کرنا پڑے گا ان کو جب ان کو اصولاً یہی وہ بات تھی کہ ان کو CCI میں نہیں جانا چاہے گی میلا فائیڈے اس میں نظر آ جاتی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو دیکھنا پڑے گا میں تیمور تالپور کی طرف جانا چاہوں گا تیمور election commission of پاکستان کو صدر پاکستان بلاتے ہیں کہ جناب آج نہیں تو آپ کل آج ہیں تاکہ جو date ہے وہ fix کی جائے اور اس کے بعد election commission جو ہے وہ تمام سیاسی جوانتوں جسنا آپ نے بھی بتایا ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب کو بھی بلایا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ election commission اجلاس بلا دیتا ہے اور وہ پھر کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی پہلے مشاورت مکمل کرنی ہے سیاسی لیڈرشپ سے وہ ہم کر کے تو پھر آپ کے پاس آتے ہیں اور جو agenda ہے that is five مطلب main four اور other related matters پہلا ہے delimitation of constituencies updation of electoral roles conduct of general elections schedule of election یعنی کہ یہ چار بڑی important چیزیں ہیں سب سے important schedule of election ہے جو چوتی ہے اور پھر other related matters آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے تو پہلے دن سے ہی demand ہے people's party مانتی ہے پی ایم ایل این بھی half heartedly کہتے ہیں نظرانہ صنعاللہ صاحب ابھی حکومت تھی تب بھی کہہ رہے تھے کہ جی کیا ہو گیا جو چار سے چھے مینے میں ہو جائے گا کوئی غیر معمولی تاخیر نہیں آئیے اب آپ کا کیا موقف ہوگا اور اگر آپ اجازت دیں تو حافظ حمداللہ صاحب نے آج ایک نیجی ٹی وی کے ساتھ بات کی ہے producer صاحب وہ بھی سنوا دیں کیونکہ وہ پھر بڑا related question ہے جس طرح راجہ عامر باست صاحب نے بات کی تھی کہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پیٹیشنز کیوں نہیں لے کے چلی آتی ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے پیٹیشن کے ساتھ کہ نوے دن میں انتخابات ہونے چاہیے اور اگر حمداللہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ نوے دن یا جو بھی فروری سے آگے جاتے ہیں اگر معاملات تو پھر وہ کیا سب جماعتیں کٹھی ہوں گی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے تحریک چلائیں گے اور ہم چاہیں گے تو آپ لوگ بھی اس طرف جانا چاہیں گے اور دوسرا جو راجہ آمیر عباد صاحب نے کہا کہ ایک سپریم کورٹ ایک واحد ادارہ ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں کہ جی نہیں نوے دن کے اندر ہونے چاہیے تو آپ لوگ کیوں نہیں چلے آتے صرف باتیں کرنے کے بجائے جیسے کہ آپ نے کہا آمیر صاحب ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا کلیر ہے بڑے واضح رہے اور بڑا ہم بلنٹ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ الیکشن جو ہے نوے دن کے اندر ہی ہونا ہے اب ریزن کیا ہے بات کیا ہے بسکلی آپ کو بہانہ ملتا ہے کونسٹوٹوشنلی کسی بھی طرح آپ سنسز کرائیں آپ نہ کریں اگر آپ کو سنسز کرانا ہے کونسٹوٹوشنلی آپ کو کہتا ہے آپ کو کرانا ہے اس کا ایک ٹائم فریم ایک ٹائم پریڈ لے گا پر نوے دن کے اندر الیکشن کرانا جب کونسٹوشنل کی بات آتی ہے تو دیرا نو انز این آوٹ نو ایف سن بات اس پر اسی لیے ہم اٹیوے ہیں بات پر کہ وہیں پر آنا چاہیے دوسری بات آپ نے کہی ہم پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے اور ہم نہ ہی سمجھتے ہیں کہ ابھی ایسا کوئی وقت آیا ہے کہ ہم اعتجاج شروع کریں یا کوئی تحریک شروع کریں میرے خاصل سے بلال اس کی ضرورت نہیں ہے پر اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں اور صرف ڈیلے نہیں ہو رہے پر ان نون پیریٹ کیلئے ڈیلے ہو رہے ہیں تو شاید ہم بھی اس قسم کا خیال رکھیں گے تیسری اپنے بات کی پیٹیشن کی تو میرے خاصل سے اگر ہمیں کوٹ جانا ہے تو ہم اس عوام دشمن پارٹی پی ٹی آئی کی کبھی بھی اس میں صفت میں شامل نہیں ہوں گے تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تیمور تیمور let me correct myself once again کہ that petition is from سپریم کورٹ بار اسسوسییشن میں اس پیٹیشن کی بات کر رہا ہوں I'm not talking about پیٹیشن وہ تو ابھی پتہ نہیں بنی ہے تیار ہوئی ہے نہیں ہوئی I'm not talking about that I'm talking کہ آپ لوگ کیوں نہیں سٹیمپ لگواتے سپریم کورٹ سے کہ نہیں جی نوے دن کے اندر اندر ہونے چاہیے زمین بھائی ہم سٹیمپ بھی لگوائیں گے ہم سامنے بھی آئیں گے ہم کوئی بھی سٹیپ لے سکتے ہیں ابھی ہماری قیادت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کیونکہ ہماری قیادت ابھی تک اس چیز پہ clear نہیں ہے کہ کیا جو میٹنگ ہماری کل ہوگی کیسی ہوگی کیا اس میں date announce ہو جائے گی کیا ایک indefinite period کے لیے خدا نہ خاصتہ elections کو ملتبی کیا جا رہے تو ان سب چیزوں کو سامنے لانے کے بعد جیمن بلابل اور صدر زاداری یہ فیصلہ کریں گے کہ what is going to be our line of action to be very honest to you ابھی تک we have not made any line of action about what to do in the future because we are still waiting for the clarity clarity آئی گی تو آپ دیکھیں گے فیبس پارٹی کسی بھی extreme میں جا سکتی ہے اچھا چلیں ایک 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 تیمور تیمور تیالپور صاحب تیمور تیالپور صاحب ایک clarity میں آپ کو دیتا ہوں ایک شیڈیول announce کر دیا ہوا ہے جو باقاعدہ officially circulate بھی کر دیا election commission of Pakistan نے اور انہوں نے کہا 14 دسمبر کو officially جو ہے وہ announce ہو جائیں گی delimitations notify ہو جائیں گی سارے procedure کے بعد جو appeals آئیں گی ان کو dispose off کر کے 14 دسمبر is already probably correct me if I am wrong رہا ہے صاحب it's crossing 90 days limit 90 days and then there are 60 days جس میں 54 days کا minimum schedule announce کرنے کا ہوتا ہے تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ ایک چیز تو سامنے آگی black and white میں دیکھیں دمیر بھائی یہ چیز تو black and white میں آگئی ہے کہ 14 ڈیسمبر تک ان کا process ابھی تک ابھی تک یہ ایک مرے پاس نہیں آئی ہے کہ کیا اس کے 50 دن میں اس کے 40 دن میں اس کے 60 دن میں election کا schedule announce ہوگا یا schedule announce نہیں ہوگا ہم ابھی بھی اپنی بات پر اٹے وے ہیں کہ یہ جو آپ 14 ڈیسمبر پہ لے کے جا رہے ہیں یہ غلط ہے یہ غیر آئینی ہے یہ غیر قانونی ہے ہم اس چیز سے نہیں بندے پر ہو سکتا ہے کیونکہ صدر زداری جو ہیں وہ مفامت کے بادشاہ ہیں ان کو یہ commence کرنے اس بات پر کہ this is the only way out اور واقعی کوئی ایسا طریق کار نہیں ہے جس سے پہلے election ہو جائیں اور اس کے بعد یہ ایک ایسی ڈیٹ دے دیں جو پاکستان پیپل کو پاس پارٹی کو قابلے قبول ہو حالانکہ ابھی تک نوے دن کے علاوہ ہم نے کوئی قبولت نہیں چھوڑی ہے تو that is when we decide what our stance is going to be and where we are going to stand بلکل سیکھ کیسے رہے میں شیخ صاحب میاں نواز شریف صاحب نے آج میڈیا سے بات کی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی جب تک chairman پی ٹی آئی بلکل نااہل نہیں ہو جاتے election سے باہر نہیں ہو جاتے پی ایم ایل ان شاید comfortable نہیں ہوگی انتخابات میں جانے کے لیے اور خاص طور پر جو پچھلے 16 مہینے میں مہنگائی اور جو پریشانی آپ چیئر کرتے رہے ہیں تمام معاملات آپ کے سامنے بلیک ان وائٹ میں رہے ہیں is it so یا آپ بھی جائیں گے کہ نوے دن میں مطلب اگر 14 دسمبر کا شیڈیول آ گیا تو اس کو تو چیلنج کرنا چاہیے پھر جا کے اگر آپ لوگ اس بات پر قائم ہے کہ آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے زمیر ایدر صاحب ابھی تو election commission نے خود بلایا سب political parties کو کوئی final date نہیں کیے تو کوئی انہوں نے دی ہوگی کوئی اپنی مردم شماری کی دسمبر کی لیکن فیصلہ تو نہیں ہوا جب تک کوئی election commission decide نہ کرے آپ بتائیے کہ کوئی ممکن ہے کہ آپ چلے جائیں ہم تو یہی کہہ رہے کہ 90 days میں election اور میں عامر عباس نہیں شیخ صاحب وہ تو بقائدہ انہوں نے circulate کر دیا ہے ہاں تو وہ ابھی پھر مشاورت کس بات کی کر رہے ہیں ہم مشاورت میں جا رہے ہیں نا مشاورت کا مطلب ہے کہ یہ final نہیں ہوا اب یہ حتمی نہیں ہے ہمارے تو ابھی بھی کہنا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ election لمبا کریں گے اور جائیں گے تو کئی اور complications ہو جائیں گے میں ایک comment کرنا چاہوں گا عامر عباس صاحب کی بات پر وہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب دو منہے تک روک لیتے تو کیا ہوتا صدر صاحب نے جان بوچ کے جان بوچ کے بڑا اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں جان بوچ کے یہ نہیں بیجا objection لگا کے کیونکہ آخری دن تھے اب جائنٹ سیشن بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسملیہ تو ٹوٹ جانی تھی وہ تو اور پھر دوبارہ واپس جاتے صدر کے پاس صدر صاحب چاہتے تو یہ کبھی بھی قانون پاس نہ ہوتا صدر صاحب نے intentionally تو یہ قانون بنتا ہی نہیں قانون نہیں بنتا آج جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ آپ نے صحیح کہا ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ صدر صاحب کے اگر چاہتے تو یہ قانون نہ بنتا ہو گئی بات میری کمپلیٹ ہو گئی سالیں ٹوئنٹی سیکنڈ کنکلیوڈ کر دیں شیڈول آیا ہے کہ نہیں ہے دیکھیں بی چیلنجڈ دیا ہے ڈی لیمیٹیشن کا اب ان کا جو کام شروع ہو چکا ہے ٹک 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 کام کر رہے ہیں وہ ڈی لیمیٹیشن پہ اور کل کو جب وہ ہلکا بندی آ جائے گی سامنے تو پھر وہ آ جائے گا کہ آپ اس کی اوبجیکشن اوبجیکشنز لگائیں اور پھر جا کے اگر پٹیشن آ جائے گی تو وہ کہیں گے جی آپ تو یہ انفرکچیس ہوگی ہم نے ڈی لیمیٹیشن یہ صرف آپ ٹیکس ہے سیاسی پارٹیوں کے کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ جناب الیکشن خوف خوف ہے اور عوام میں ان کو جو ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ایدروائز بلکل بہت بہت شکریہ آپ تین وزرات کا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ